ناظرین اکرام سلام علیکم جیسا کہ اس وقت تمام عالم انسانیت میں ایک حیجانی قیفیت تاری ہے چونکہ اسرائیل کی بربریت اور اسرائیل کا ظلم جو ہے مظلوموں پر بتہاشا ہو رہا ہے فلسطین اور حماس میں اسرائیل کے ذریعے سے جو بم بھاٹ کیا جا رہے ہیں جو میزائل دا کے جا رہے ہیں اس سے بے گناہوں کا خون بے رہا ہے اس پر تمام عالم انسانیت کو تمام ملکوں کو سوچنا چاہیے چونکہ اسرائیل بلکل غاسبانہ قبضہ کیے ہوئے ہیں بیت المقدس جو مسلمانوں کا قبلہ اول ہے اور اس پر وہ قابض ہے اس زمین کو پورے عالم انسانیت کو تمام طاقتوں کو مل کر کے اسے آزاد کرانا چاہیے سیہونی طاقتوں کی یہ ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ مسلمانوں کو دبایا جائے مسلمانوں کو کچلا جائے مگر الحمدللہ مسلمانوں کو دبایا نہیں جا سکتا اس قوم کی حفاظت اللہ کرتا ہے اور میں پھر اسرائیل کے اس جارہانہ اقدام کی مضمت کرتا ہوں اور تمام لوگوں سے انسانیت پسند لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس پر آوصدائے احتجاج بلند کریں ہندوستان حکومت نے فلسطین مظلوموں کا ساتھ دے کر کے ایک بہت اچھا اہم کام کیا ہے میں اس پر بھارت سرکار کو مبارک بات دینا چاہتا ہوں کہ کم سے کم وہ مظلوموں کے ساتھ کھڑی ہے اسرائیل کے ساتھ نہیں کھڑی ہے اسرائیل مرداباد اسرائیل مرداباد فلسطین زنداباد